انور حسین نارجو کی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان اسٹل میلز کا اروج اور پھر زوال ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس منافع بخش ادارے کو تباہ و برباد کرنے والوں کے خلاف باقاعدہ انکوائری کرائی جاتی تاکہ مجمعان کو قیار واقعی سزا ملتی لیکن افسوس ادارے کو دندھارے لوٹنے والے آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں پاکستان اسٹل میل کا پورا منصوبہ ستائیس ارب میں مکمل ہوا تھا تیس دسمبر انیس سو تیر تر کو زلفکار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تیس اگز انیس سو کیاسی کو زیار حق نے افتدا کیا تھا پاکستان اسٹل میل کی رازی انیس ہزار دو سو اکڑ پر مشتمل ہے انیس سو انوے سے انیس سو اکیانوے تک پاکستان اسٹل میل میں چوبیس ہزار ملازمین کام کرتے تھے پاکستان اسٹل میل کے ابتدائی پیداوار یارہ لاکھ ٹرن تھی جس سے بڑھا کر تین تیس لاکھ ٹرن پر پہنچایا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا روز اول سے پاکستان اسٹل میل کو سفید ہاتھی قرار دیا گیا جبکہ پاکستان اسٹل میل نے اپنی پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر ملک میں اسٹل ایمپورٹ قیمت میں بھاری ذریع مباطلہ کی بچت کا ذریعہ ثابت ہوا دوزار آٹھ تک پاکستان اسٹل میل منافع بخش اداروں کی فیرست میں شامل تھا اپنے مرازمین کو بروقت انکھوائیں تیبی سہولیات اور بونس دے رہا تھا اس دوران پاکستان اسٹل میل نے ملکی بینکوں سے لیے گئے پچیس ارب کے قرضاجات کو واپس کیا سو ارب روپے کی خطیر رقم وفاق حکومت کو ٹیکسوں کی مد میں ادا کی اس کی اسی دوران ایک سو پینسٹھ میگا وارڈ بجلی گھر کو بھی فاعل کیا جس سے سستی بجلی پیدا کی جاتی تھی اور پاکستان اسٹل میل اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بعد اضافی بجلی کے الیکٹرک کو فرقت بھی کرتا تھا دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے درمیان پاکستان اسٹل میل میں میس مینجمنٹ کے باعث مالی خسارہ اور کرپشن کی گئی جس کے سبب خوشحال ادارہ پاکستان اسٹل میل ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق ڈیرھ سو ارب روپے کے مالی خسارے کا شکار ہوا اور اسی دوران ڈان اکبار میں چھپنے والی ایک رپورٹ پر سپرم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا اور ایف آئیے کو پاکستان اسٹل میل میں ہونے والی کرپشن پر تحقیقات کا حکم دیا ایف آئیے کے ڈائریکٹر جنرل تاریخ خوصہ کی رپورٹ پر پاکستان اسٹل میل میں کرپشن کے ذمہ داران کی خراب تیرہ ایف آئی آرز کا اندراج ہوا جس میں چو سٹھ ملزمان نامزد تھے سپرم کورٹ نے اپنے باوند صفات پر مستمل فیصلے میں مزید تحقیقات نیپ کے حوالے کرتے ہوئے تین ماہ میں رپورٹ سپرم کورٹ میں جمع کرانے کا حکم نامہ جاری کیا اور تعدم تحریر بھی یہ تمام مقدمات نیپ میں زیر التواہ ہیں جون دوزار پندہ سے پینٹسٹھ فیصل پیداواری صلاحیت پر کام کرنے والے منافع بخش ادارے پاکستان اسٹل میل کی گیز بند کر دی گئی جو سانیہ مشرقی پاکستان کے بعد دوسرا بڑا سانیہ ہے پاکستان اسٹل میل بندش کے بعد سے ملکی لوہے کی سو فیصل ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسٹل بیرونی دنیا سے امپورٹ کیا جاتا ہے جس کے باعث ہر سال اربو ڈالرز کا حکیمتی ذر مباتلہ ضائع ہوتا ہے پاکستان اسٹل میل کی طبعہ کے ذمہ دار ماضی کے وہ تین حکومتیں ہیں جنہوں نے اپنے حصے کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اور پاکستان اسٹل میل جیسے سندھی فولادی ادارے کو بند کر کے ملکی ترقی کے پہیے کو روک دیا گیا دوزار چھے میں پاکستان اسٹل میل کی نشکاری کا فیصلہ کیا گیا لیکن گیر شفاف طریقے کار اپتیار کرنے کے بعد سپرم کورٹ نے اس کی نشکاری کو روک دیا گیا اگر دوزار چھے میں اس ادارے کی نشکاری ہو جاتی تو ایک جانب اس ادارے کا تحفظ ممکن ہو جاتا دوسری جانب ہزاروں ملازمین کا مستقبل محفوظ ہو جاتا اور قیمت میں سالہ نہ اربو روپے کی بھی بچت ممکن تھی پاکستان اسٹل میل آج بھی چل سکتی ہے ضرورت صرف نیک نیتی کی ہے رشیہ نے یہی پلانڈ انڈیا میں لگایا ایران میں لگایا جو آج بھی چل رہے ہیں لیکن ہم نے پاکستان اسٹل میل کو بند کر دیا جس کا بنیادی سبب مسٹ مینجمنٹ کے باعث ہونے والے نقصانات اور کرپشن کا نافصور ہے رشیہ کی جانب سے آج بھی ادارے کی بہالی اور اس کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے آفر موجود ہے جس کی جانب سنجیدہ طریقے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے آج بھی پروفیشنل انتظامیوں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز تائنات کیا جائے تو پاکستان اسٹل میل کو منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے پاکستان اسٹل جیسی لوہے کی سنت ملکی ترقی کے لیے نہ گزیر ہے حکمرانوں کو اس عظیم فرادی دارے کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا ادا کرنا چاہیے